اللہم سلیتا محمد وعالی محمد المعصومین المنتجبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی علی العالمین واللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقال جعفر بن محمد صادق علیہ السلام فی دعائی اللہم انی اسألوک بوجہکا الكریم واسمکا العظیم ان تسلی علی محمد وعالی محمد وان تغفر لی ذنبی العظیم آج کے ہماری گفتگو شب جمع اور توائی کمیل کے حوالے سے یہ دونوں موضوعات اور یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ایسے مربوط ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک خاص انعیت اور خاص کرم ہے کہ جو شب جمع نازل ہوتا ہے حتی روایات میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کے نزدیک یہ دن وہ دن ہے یہ شب شب جمع وہ شب ہے کہ جو پروردگار کے نزدیک بقیہ شبوں سے بہتر اور یہ دن جو جمعہ کا دن ہے تمام دنوں سے بہتر ہے حتی بعض احادیث میں جملے وارد ہوتے ہیں کہ سورج کسی دن نہیں نکلتا کسی دن غروب نہیں ہوتا جو جمعہ کے دن سے افضل ہو پس یہ جمعہ کا دن جو پروردگار کے نزدیک خاص اہمیت رکھتا اور شب جمعہ جو پروردگار کے نزدیک خاص اہمیت رکھتی ہے حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص زوال جمعہ رات اور زوال جمعہ کے درمیان کہ جس کے درمیان شب جمعہ گزرتی ہے جمعہ کا دن گزرتا ہے زوال جمعہ رات سے زوال جمعہ کے درمیان اگر مر جاتا ہے تو پروردگار عالم اس درمیان آنے والی موت حاصل کرنے والے شخص کو قبر کی اس سختی سے جس کو فشار قبر کہتے ہیں پروردگار محفوظ رکھتا ہے شب جمعہ اور جمعہ یہ اتنا قابل احترام ہے اتنا زیادہ پروردگار کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے کہ پروردگار اس میں دعاوں کو قبول کرتا ہے فرشتوں کو نازل کرتا ہے اور خاص احتمام کرتا ہے جن دعا کے الفاظ کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا اس کے بارے میں بھی روایت آپ کے خدمت میں ارز کر دی جائے کہ مولا فرماتے ہیں کہ مغرب کی نافلہ جو چار رکھت نماز ہے اس کے آخری سجدے میں اگر کوئی انسان اس دعا کو سات مرتبہ پڑھے تو پروردگار اس کی مغفرت کر دیا کرتا ہے یہ شب جمعہ کے لئے خاص طور پر اور مولا نے فرمایا کہ ہر رات میں مغرب کی نافلہ میں اگر یہ کام کرے تو پروردگار اس کے لئے نام عطا کرتا ہے شب جمعہ میں جو فضائل پروردگار عالم نے قرار دیئے ہیں جو دعاوں کے سلسلے قرار دیئے ہیں ایک حدیث کا جملہ کہ جو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم آسمان سے ملک کو نازل کرتا ہے اور یہ دنیا کے آسمان پر یعنی آسمان ساتھ ہیں آخری آسمان یعنی دنیا کے قریب والے آسمان پر پروردگار ان فرشتوں کو نازل کرتا ہے کب نازل کرتا ہے دو مقامات دو وقت بیان کیے گئے کہ ہر رات کو جو رات کا آخری تہائی حصہ ہے یعنی لاسٹ ون تھرڈ پارٹ رات کو اگر تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو آخری ایک تہائی حصہ اس میں نازل کرتا ہے اور جمعہ کی شب میں اول لیلہ یعنی ابتدائے شب میں ہی نازل کر دیتا ہے پس وہ فرشتہ کیا کرتا ہے وہ فرشتہ آواز دیتا ہے کیا آواز ہے کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ جس کو آتا کیا جائے جس کو میں آتا کر دوں پروردگار عالم کی طرف سے یہ دام اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ کو پروردگار قبول کرے ہے کوئی استغفار کرنے والا جس کے استغفار کو پروردگار قبول کر لے اور پھر یہ جملہ فرماتا ہے کہ لا یا طالب الخیر اقبل اے نیکیاں کرنے والوں اے اچھے کام کرنے والوں آگے بڑھو اور اس رات میں کام کرو اس رات میں پروردگار عالم کے نیکیوں کو انجام دینا کئی گناہ برابر پروردگار عالم کی طرف سے عجر کا بائیس بنتا یا طالب الشر اقصر اے گناہگاروں اس رات کم سے کم حیاء کرو رک جاؤ پس یہ فرشتہ صدا دیتا رہتا ہے منادی ندا دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے جب فجر نمودار ہوتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے یہ فرشتہ واپس چلا جاتا ہے اپنے مقام پر پس یہ شب جمعہ میں جو پروردگار کی طرف سے انعامات ہیں انعامات کا تذکرہ ہے امام صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جمعیرات کی شام سے شب جمعہ یہ ملائکہ کا ایسا نزول ہوتا ہے کہ جن ملائکہ کے نازل ہونے کے بعد ان کا کام یہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں چاندی کے ورق ہوتے ہیں اور ان چاندی کے ورقوں پر وہ فقط وہ لکھتے ہیں کہ جو محمد اور عالم محمد علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے پروردگار عالم جمعے کے دن تک جو شخص اس درود کو پڑھتا ہے پروردگار عالم کے یہ فرشتے اس درود کو نوٹ کر لیتے ہیں پس امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے روز مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھتا ہے پروردگار عالم اس کی ساٹھ حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے اور اس کی تفصیل بھی مولا فرماتے ہیں کہ تیس ایسی ہیں جن کی دنیا کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں اور تیس آخرت کی حاجتیں پروردگار پوری کر دیتا ہے یہ پروردگار کی طرف سے خاص انعامات کا تذکرہ ہے خاص ان عبادات کے لیے جو پروردگار عالم اس شب میں کروانا چاہتا ہے اور اس شب میں ایک خاص پروردگار عالم کی طرف سے انعام جو مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا وہ دعا ہے کہ جس کو مومنین پڑھتے بھی ہیں لیکن اس کی روایت کا خلاصہ اگر ذہن میں ہو تو پڑھنے میں لطف اور دوبالہ ہو جاتا ہے کہ جب مسجد بسرہ میں جناب کمیل اور چند اصحاب مولا کائنات کے خدمت میں گئے اور ایک آیت سے متعلق سوال کیا جب آیت سے متعلق مولا نے بیان کیا تو عجیب تأقید کے ساتھ مولا بیان کرتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یعنی علی کی جان ہے شب نیمہ شابان جو پندرہ شابان کی شب ہے پروردگار آئندہ سال تک آنے والے ہر خیر و شر کو اس رات میں لکھتا ہے پس اس شب میں اگر کوئی شب اس شب کو احیاء کرے جاک کر گزارے اور دعا خضر علیہ السلام پڑھے تو پروردگار علم اس کی اجابت کرتا ہے بات ختم ہوئی جناب کمیل بعد میں مولا کی خدمت میں گھر پہ آئے اور سوال کرنے لگے کہ مولا وہ دعا خضر کونسی دعا ہے اس وقت مولا نے تعلیم فرمائی اور یہ تاقید کی تھی کہ یہ دعا وہ ہے کہ جس کو اے کمیل ہر شب جمع پڑھنا ہر مومن کے لئے یہ مولا کائنات کا دیا ہوا تحفہ ہے کہ شب جمع پڑھی جائے اگر نہ پڑھ سکو مہینے میں ایک بار پڑھنا نہ پڑھ سکو سال میں ایک بار پڑھنا ورنہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا فائدہ کیا بیان کیا گیا فائدہ مولا بیان کرتے ہیں کہ کمیل اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم یہ دعا پڑھو گے پروردگار علم تمہاری کفایت کرے گا جس کی کفایت پروردگار کر لے اسے دنیا میں کسی کی احتیاج کی ضرورت نہیں ہے پروردگار تمہاری نصرت کرے گا جس کی نصرت خدا کرے اسے پھر کسی مددگار کی ضرورت نہیں پروردگار تجھے روزی عطا کرے گا رزق عطا کرے گا جس کے رزق کو پروردگار انتظام کر دے اسے پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں اور پروردگار اس کے لئے مغفرت قرار دے گا تیرے لئے مغفرت قرار دے گا مولا کائنات نے جنب کمیل کو تاقید کر کے اس دعا کی تعلیم دی پس یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا میں مولا کائنات نے دعا خضر علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے اور یہ دعا جب تعلیم دی تو اس میں وہ جملہ بھی جو ہم بار بار پڑھتے ہیں اور اس دعا کمیل کے دعا خضر علیہ السلام کے بہت سارے جملے ایسے ہیں کہ جو ہم غور بھی کرتے ہیں تقرار بھی کرتے ہیں لیکن آج ایک جملے کی طرف فقط اشارہ کروں وقت کی مناسبت سے کہ جہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ من لی غیرک اے پروردگار تیرے علاوہ میرا کون ہے کون ہے جو تیرے علاوہ میری مدد کرے کون ہے کہ جو تیرے علاوہ میں اپنی مشکل اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لئے اس سے سوال کروں میرے امور کو بہتر کرنے کے لئے میں تیرے علاوہ کس کے پاس جاؤں کہ جو میرے کام کو بہتر بنا دے پس اس دعا کے ساتھ کے پروردگار عالم ہمیں ان تمام نیکیوں اور عبادتوں کو خلوص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم سلیتا محمد وآل محمد محمد